سڑے ہوئے نیمبو اور تیل کی پھیکنے والے تیل کے پیکٹس ہے آج بنے کی بہت ہی مست والی آئیڈیا اور مست والا کام جس سے آپ کی بہت کچھ بچنے والی ہے اور سب سے بڑی بات ہے آپ کو کیسے استعمال کرنے ہی آپ دیکھ لیجئے گے ہلو فرنز ویلگم باگ کیسے ہیں سب لوگ I hope سب لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستہ چھوٹے چھوٹے ٹیپس اور ٹرکس آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کی کام بہت ہی آسان ہو جائے گی دوسری بات آپ کچھ بھی پھیکنے سے پہلے ایک بار سوچ لیا کیجئے اس سے دوبارہ کیا ہم کر سکتے اور ہماری کام کو بہت ہی آسان بنا سکتے کیونکہ پیسوں سے ہم سب کچھ کھریتے ہیں پیسے بنانا اتنا آسان نہیں ہے بہت ہی مسکل ہوتی ہے لائک کے منٹ شیئر کیجئے اگر پسند آئے تو چینل میں نے ہے تو کرپکر کے سبسکرائب کیجئے بیل بٹن کو پریس کیجئے نئی نوٹیفکیشن کے لیے آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں پلیس نام سرگلی پلیس کاؤں سہر کہاں سے دیکھ رہے ہیں پلیس کامنٹ بتائے تاکہ میں آپ کو ایک تھینکس بتائے سکو آپ اپنے قیمتی سمیں دے کر میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں ساری در سوپ کو تہلیل سے شکریہ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے ہمارے بہت دیکھیں دوستو یہاں پہ کٹوری میں میں نے کچھ نیمبو نہیں ہے جو نیمبو بہت ہی سڑ چکی ہے خراب ہو چکی ہے جو کہ ہر گھر میں ہر وقت ہوتی ہے نیمبو کے ہم کچھ کچھ نیمبو ہمارے گھر میں سڑ کے پڑے آ رہتا ہے پیسکٹ میں فریج میں اور ہم اس کو کچھ بھی استعمال نہیں کرتے اس کو ڈریکٹلی ڈسٹ بھی نہیں فیک دیتے ہیں کبھی کبھی نیمبو کی چھلکیں بھی سڑ جاتی ہے اس کو بھی ہمیں اس کو فیک دیتے ہیں فیکنے سے پہلے ایک چھوٹا سا آئیڈیا دیکھ لیجئے کام جس سے آپ کی کام جو مشکل والے کام بہت ہی آسان ہو جائے گی دوسری بات آپ کی بہت پیشو کی بچت ہونے والی ہے سارے نیمبو کو میں نے سڑے ہوئے نیمبو کو پانی میں ڈال دی پانی میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس مکس کرتے ہیں اور یہاں پہ اس پانی کو ہم بہت ہی اچھے طرح سے ایک اچھے والا بوئل دیں گے دیکھئے ہم اس کو اُبال دیتے ہیں اُبال دنے کے بعد ہم اس میں گیس میں میڈیم پلے میں اس کو اچھے سے اُبال دیں گے جب تک یہ نیمبو اچھے سے نہ اُبال جائے اور سارا جو نیمبو کا رسے پانی میں نہ آ جائے وہ تو اُبال رہے ہیں وہاں پہ اب یہاں پہ ایک کام دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم کپور لیتے ہیں جو کپڑوں میں ہم ڈالتے ہیں بڑے بڑے واش روم میں ہم بڑے بڑے اس طرح کی کپور ڈالتے ہیں وہ ہی لیں گے بس اور کچھ نہیں اور اس کو ہم کیا کریں گے ایک موٹے والے ریپر میں ڈال کے اس کو اچھے سے چورا بنائیں گے جیسے اس کے اُوپر کوئی ہم بزندار چیزوں کو پٹکیں گے تو یہ چورا بن جائے گی نہیں تو آپ کسی میں بھی ڈال کے بنائیے لیکن پورا سب کھولے میں مت بنائیے تاکہ یہ سمیل بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس طرح سے آپ اس کو چورا بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد یہ جو پاورڈر ہم نے بنائی ہے اس پانی میں ڈال دیتے ہیں دو کے جگہ آپ کی ساب سے قوانٹیٹی لے سکتے ہیں اگر زیادہ نیمو ہے تین لیجئے اگر تھوڑا کم نیمو ہے تو دو سے کام چل جائے گی یہاں پہ ہم اچھے سے اُبار لیے اور ہاں بوائل کرتے سمیں آپ کی پورا چاروں طرف مہک جائے گی کپور اس سے ڈرئیے مت تکیوں کی تھوڑے دیر بعد یہ کپور کی مہک کم ہو جائے گی جب آپ بنا رہے ہوں گے یہ کپور کی مہک کتنے ہوتی ہے کہ ککروچ بغیرہ تھوڑا اس کی چنرم سے باہر چلے جائیں گے جیسے گی چھپ کے لیو اگرہ ان لوگ کو پسند نہیں ہے تو اس جگہ چھوڑ دیں گے بعد میں آئیں گے لیکن اس ٹائم پر چھوڑ دیں گے تو ہم نے اس کو اُبار لنے کے بعد دیکھیں پانی کی قوانٹیٹی کم ہو چکی ہے کم ہونے کے بعد ہم اس کو کیا کرتے اور ایک باؤل میں ہم اس کو ٹرانسپور کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں اس کو ٹرانسپور کر رہی ہوں لیکن اس کا چھوڑے چھوڑے حصے بھی چلے رہے گر رہے اس لئے میں نے سوچا کہ اس کو چھنے میں چھان لے دیوں چھانے کے بعد اس کا جو پورا پانی ہے چھنے میں سارا یہ جو یہ چھوڑے چھوڑے چھلکے ہیں یہ رہ جائے گی اور ہم یہ جو پانی ہے یہ پانی آ جائے گی ہماری باکس میں دوسری کنٹینئر میں اب اس پانی کا استبل آپ کو کیسے کرنا ہے کہاں اور کب کرنی ہے دیکھ لیجے دوستو ایک بوٹل میں ڈال کے اب اس کو سٹور کر سکتے ہیں تو کس پرپیس کے لئے آپ اس کو سٹور کر رہے ہیں یہ جاننے بہت ہی ضروری ہے اور دیکھئے ہم بوٹل میں رکھ کے اس کو اپنی واش روم میں ٹوئیلٹ میں ڈال سکتے ہیں اور گھر پوچھا لگا سکتے ہیں بہت اچھی باری ایڈیا ہے تو چلیے بڑھتے آگلے اس پلٹیپس کی طرف ہماری تیل کی پیکٹ کو لے کر جب ہمارے گھر پہ تیل کی پیکٹ ختم ہو جاتی ہے ہم اکشار پیکٹ کو فیک دیتے ہیں تو یہ گلتے تو کبھی مت کیجئے کیونکہ پیکٹ سے تیل نکلنے کے بعد کچھ بھی تیل تھوڑا بہت پیکٹ میں بچ جاتی ہے تو اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے پیکٹ کو اچھے طرح سے کٹ لیجئے کٹنے کے بعد یہ وغل میں سے بھی ہم کٹ لیتے ہیں یعنی کہ پیکٹ کو ہم پورا کھلا کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھئے تیل کی پیکٹ بہت اچھی باری یوزے تو کھلنے کے بعد دیکھئے اس پیکٹ کے اوپر تھوڑا تیل لگا ہوا ہے کیونکہ ہمیشہ تیل پورا ساف نہیں ہوتا ہے لگ کے رہتے ہیں تو اسی ٹائم پہ ہم اس پیکٹ کی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس پیکٹ کو کھول دیتے ہیں اور اس کو بیچ میں سے بھی کٹ لیتے ہیں اس میں تیل لگا ہوا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہ تیل کو ہم لگنے دیجئے اب ہم کیا کریں گے بیچ میں سے کٹنے کے بعد ایک پارٹ کو ہم الگ کر دیتے ہیں دوسری پارٹ کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیتے ہیں آپ کو جتنی ٹکڑے چاہیے آپ کٹ سکتے ہیں آپ کی مرضی لیکن کام بہت ہی جگڑ ہوئے اور کام بہت ہی بچت کی ہے یہاں پہ چار پیسز میں نے چار پیسز میں میں نے اس کو کٹ لی ہے کٹنے کے بعد ہم اس کو استعمال کیسے کریں گے یہ دوستو دیکھ لیجئے اس طرح کی جو ہماری چاپنگ بارڈ یہاں پہ اڈین کی ہوتی ہے لکڑی کی ہوتی ہے کبھی کبھی اس کی سائننگ ختم ہو جاتی ہے پورا پورا آنا دیکھتا ہے پورا نہیں دیکھتی ہے تو اس کیوں ہم کیا کریں گے اس کے اوپر تیل گریز کر سکتے ہیں اور ہمارے گھر پہ دو سپیچولہ بغیرہ ہوتی ہے لکڑی کی ہوتی ہے کچھ دنوں بعد اس کی سائننگ ختم ہو جاتی ہے پورا نہیں دیکھتی ہے اور یہ بہت ہی گندی دیکھتی ہے اس کو ہمیں ڈسکارڈ کرنے پڑتی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا تیل لگا کے مینٹن کر کے رکھیں گے تو چیزیں ایک جلدی جلدی یہ سفید نہیں ہوگا جلدی جلدی کلر فیٹ نہیں ہوگی جلدی جلدی خراب نہیں ہوگی میں دوبارہ کھرے دنی نہیں ہے کیونکہ لکڑی کی جو سپیچولہ ہوتی ہے بہت ہی ہلدی ہوتی ہے ہمارے سہت کے لیے میٹل کے برابر نہیں ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو یہ کاشلی بھی آ جاتی ہے تو اس کو ہم کیسے مینٹن کر کے بچہ کے ہماری سپیچولہ کو رکھنی ہے ہمارے گھر پہ تو اس طرح سے جو بھی لکڑی کی سامان ہے آپ تیل کے پیکٹ کے اس کے اوپر گریز کر سکتے تاکہ ہمارے چیزیں جلدی پرانی نہ دکھیں تو چلیے بڑھتے ہیں اگلے ایسفل ٹیپس کی طرف اگلے ایسفل ٹیپس تو اور بھی جگڑ ہوئے اور بھی کام کیے پولیتھین کو لے کر گھر پہ ہمارے جو بھی پولیتھین آ جاتی ہے اس کو آپ کبھی بھی ڈسکارڈ کرنے کی سوچئے مت اس کو فیکنے کی غلطی کبھی نہ کیجئے ہمیشہ سٹور کر لیجئے کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت یہ کام پہ آہی جاتی ہے تو پولیتھین کو ہم کیا یہاں پہ اوپر کی حصے ہینڈل کو کٹ لیے اور نیچے بیسٹ پارٹ کو بھی یہاں پہ کٹ لیتے ہیں اوپر اور نیچے کی حصے ہم کٹ لیتے ہیں تھوڑا موٹا والا پولیتھین ہوگا تو یہ بہت اچھی بلی کام ہماری بن جائے گی تو کٹنے کے بعد دیکھیں اس طرح سے پھیلا دیتے ہیں اور پھیلانے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو بیچ میں سے کٹیں گے لمبائی میں کٹیں گے ہماری مرجے ہم جتنے پیسے سب کر سکتے لیکن میں یہاں پہ زیادہ نہیں کر رہی ہوں دو یا تین کروں گی اس سے زیادہ بلکل نہیں کروں گی ٹھیک ہے تو کٹنے کے بعد دیکھیں اب اس کو کٹنے کے ٹائم تھوڑا فیان مگرہ بند کر لیجئے نہیں تو یہ یہ نکل جاتی ہے ہاتھ سے اڑ کے چلی جاتی ہے ہماری پولیتھین تو اس کو دیکھیں ہم اپنے حساب سے تھوڑے دو تین پیسے میں کٹ لیے دیکھیں اس طرح سے تین پیسے میں ہی ہو گئی تو اس کو ہم کیا کریں گے جو ہماری کام بہت ہی آسان بن جائے دیکھیں اس کو تینوں پیسے کو ہم سائز میں رکھتے ہیں پہلے اس کو اچھے طرح سے سیٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ میرے اور ایک پیسے جو پتلا ہو گیا تھا تو میں اس کو نکال دیتی ہوں اور اس پولیتھین کو ہم اچھے سے کٹ کے یہاں پہ اچھے سے سیٹ کر لیے اور ہم کیا کریں جب بھی کر رہے تھیں میں تو یہاں پہ ہوا بہت چل رہی تھی کیونکہ فین آن تھی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک جگہ پہ آپ کچھ بھی پریشر بھاری والا چیز رکھ کے دوسری جہاں سے یہاں پہ کیا کریں گے کینچی سے پورا بھاری کٹیں گے کہ موٹا بلکل نہیں ہے اور بیس کی اسی کو آپ چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے ہم کیچی سے اس پیکٹ کو کٹ لیتے ہیں یعنی کہ اس پولیتھین پیکٹ کو بیک کو ہم لوگ کٹ لیتے ہیں دیکھیں اسی طرح سے میرا سارا کٹنے کی کام یہاں پہ ہو گئی ہے یہاں پہ دیکھیں کتنی جلدی ہم لوگ پولیتھین کو کٹ لیے جتنا ہو سے کہ آپ اس کو پاریکی سے کٹ سکتے ہیں منہ کی بہت ہی پتلا اور اس کو کٹنے کے بعد اس طرح کی بیکس بھی آتے ہیں ہمارے دیکھیں ہر گھر میں یہ بیکس پڑے ہوں گے جو ملٹیپل کلرز میں آتے ہیں اور اس کی مٹریل تھوڑا موٹا ہے تو اس لیے یہ بیکس کو میں نے استعمال کی ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم بیکس کو کٹ لیتے ہیں جس طرح سے سیپ میں آپ کو کٹ نہیں ہے آپ کٹ لیجئے اور یہاں پہ کٹنے کے بعد میں اس طرح سے اوپر سے سائز کر رہی ہوں اور اس کو فولڈنگ کر کے نیچے بھی سائز کر رہی ہوں یعنی کی جب بھی ہم اس کی کٹنگ کریں یہ تین پیسے سمان یعنی کی سیم سائز میں نکلے اس لیے ہم ایک دوسری کے اوپر اس کو فولڈ کر کے کٹتے ہیں تو کٹنے کے بعد دیکھیں ہمارے جو یہ پولیتھن ہے جس کو ہم کچھ بھی ریوز نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہمیں اتنی بورنگ لگتی ہے یہاں پہ یوز کرنا اس لیے ہم اس کو فیک دیتے فیکنے کی غلطی کبھی مت کیجئے اس طرح کی بیکس کے لیے ہمیں پی بھی کرنا پڑتا ہے پیسے جب بھی ہم کچھ بھی سامان لاتے اور ہماری ریوز بھی ہو گیا ہمارے کام پہ بھی آ گئی تو آپ کے ساتھ بات کرنے کے سمیہ ہی ہماری یہ دکھئے یہ کٹنگ مغیرہ ہو گئی ہے اور اس کے اوپر تھوڑا بہت دیزائن ہے اس لیے مجھے یہ اچھا لگا اس پیکٹ کو لینے کے لیے تو اس طرح سے تین کٹنگ میرے یہاں پہ نکلا ہے تو سارے کٹنگ کو میں پہلے یہاں پہ ایک طرح سے لیبل کرتی ہوں اور کرنے کے بعد کینچی سے ہم پھر سے کاٹیں گے ہماری جو یہاں پہ ہم نے جو بنایا ہے اس کو کاٹنے کے بعد بہت ہی پتلا پتلا آپ اس کو کاٹیے جیسے ہم نے سفید والے پولیتھین کو کاٹا ہے اسی طرح سے یہ کلر والے پولیتھین کو کاٹنا ہے اور بیس پارٹ کو آپ کو رکھنی ہے بیس پارٹ کو بلکل بھی کاٹنی نہیں ہے تو اس طرح سے جلدی جلدی میں میں تینوں پیس اکٹھا کر لی ہے اور اس کو اچھے سے ایک بار میں کاٹوں گی تو سارے پیسز ایک ہی ساتھ میں نکل جائے گی تو یہاں پہ آپ کے ساتھ دیکھئے اس طرح سے کاٹنے کے بعد ہو گیا ہے میرا یہ پولیتھین یعنی کی جگرڑو کٹنگ یہاں پہ خاتم ہو چکی ہے اس کو اس طرح ہم کیسے کہنے کہ یہ دیکھ لیا اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے فیلا دیتے فیلانے کے بعد آپ کے گھر پہ جو بھی لکڑی ہے کچھو بھی ہے کوئل ہوتی ہے پھوڑ پیپر ہوتی ہے اس کو لے آئیے اس کے اندر کی جو حصہ ہے اس کے اندر سے اس طرح سے جو کارڈ بورڈ کی حصہ آتا ہے اسی کے اوپر آپ کو اسے لگا دینی ہے کہ کیسے میں لگا رہی ہوں پہلے سفید والی حصہ آپ اوپر موں کی طرح پورا پورا راؤنڈ کر لیجئے تاکہ وہاں پہ تھوڑا بلکی ہو جائے اور اور اس کے بعد یہ جو سفیدی سے پودھرے دھرہ کر کے نیچے اور ایک لیئر لگا لیجئے اس کے بعد ہم نے جو یہ کلر والے پولیتھین کو کٹا تھا اس کو اس طرح سے آپ چپکا لیجئے کوئی بھی ہو ہماری گلوگن ہو نہیں تو پھے بھی کول ہو کوئی بھی آٹھے سے آپ اس کو چپکا سکتے تو آپ کے سامنے بن گیا بہت اچھی والی جگاڑو اور فٹا فٹا ہماری کام بہت آسان ہو جائے گی اس طرح کی چیزیں ہم لوگ جب بھی گھر پہ بناتے ہے تو ہماری بہت ہی کام آسان بن جاتی ہے اور ہمیں بہت اچھا لگتے کیونکہ ہمیں اس کو باہر سے خریدنے کے لیے جاتے ہے اور جب بھی بھی لاتے پیسو کی خرچہ تو ہو ہی جاتی لیکن خوشی نہیں ہوتی کیونکہ آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے اس میں ڈبل خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیں تو اس کو ہم use کیسے کریں گے ہماری بہت اچھی والی ایک ہینڈ جو بولتے جھاڑو بنگے اس کو آپ کہیں پہ بھی ساف کر سکتے سوف وغیرہ بیڈ وغیرہ اور سیلف گاڑی کی سیٹ کہیں پہ کچھ بھی سکوٹر کی سیٹ کہیں پہ بھی آپ اس کو ساف کر سکتے جھاڑو لگانے کی کوئی ضرور نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے جو ٹی کیجئے آپ کو بہت ہلپ ملے گی تو چلیئے ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دوستو take care and bye بہے